مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بطاریخ سات محرم سن 1444 ہجری بمطابق 5 اغسط سن 2022 بعنوان دہنی سکون اسباب و وسائق خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعود الشریم حفظ اللہ تعالی ترجمہ بآواز ڈاکٹر حشر الدین مدنی تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو بادشاہت کا مالک ہے وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے دلت اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے اور جسے چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں دنیا و آخرت میں اسی کے لئے حمد ہے اسی کا فیصلہ ہے اور اسی کی طرف آپ سب لوٹائے جاؤ گے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ رسول اور دوست ہیں اور اس کی مخلوقات میں چنیدہ ہیں آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور اپنی امت پر حجت قائم کر دی آپ نے کوئی خیر نہیں چھوڑا مگر امت کو اس کی رہنمائی کی اور کوئی شر نہیں چھوڑا مگر امت کو اس سے ڈرائیا اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کے پاک باز پاک اہل خانہ پر اور آپ کی بی بیوں امہات المؤمنین پر آپ کے روشن مبارک صحابہ پر تابعین پر اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائیں اما بعد لوگو آپ اللہ کا کما حق تہو تقوی اختیار کریں اور اسلام کے مضبوط کڑے کو پکڑ لیں اور مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑیں بے شک اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے آپ دین میں نئی گھڑی گئی چیزوں سے بچیں بے شک ہر نئی گھڑی گئی چیز بیدات ہے اور ہر بیدات گمراہی ہے اللہ کے بندوں زندگی عدلتی بدلتی رہتی ہے وہ اپنے اندر خوشیاں اور پریشانیاں ہسی اور رونا اور گدلاپن و شفاپیت سمیٹے ہوئی ہے جسے ایک وقت اچھا لگا تو اسے دوسرا وقت برا لگے گا زندگی کو بد مزا کرنے والی چیزیں بہت ہیں اور انسان کے نفس کو گدلاپن تنگی اور دکھ و گم ہر سمت میں گھوماتا رہتا ہے اللہ کے بندوں اس جیسی کسافت اس بات کی ضامن ہے کہ انسان سے ذہنی سکون کو دور کر دیں یہاں تک کہ اس کے لئے شہد کو کڑوا اور میٹھے پانی کو سخت کھارا بنا دیں اللہ کے بندوں اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی معدیم تری نعمتوں میں سے ذہنی سکون ہے جس نے اسے اپنی زندگی میں چکھ لیا وہ گویا ہر چیز کا مالک ہو گیا اور جس نے اسے اپنی زندگی میں کھو دیا وہ گویا کسی چیز کا مالک نہیں ہوا اور کسی کو یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ ذہنی سکون کا مطلب کام چھوڑنا یا آرام پسندی اور سستی ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ پورا سکون دلی اور جسمانی عمل سے پیدا ہوتا ہے اور کوئی عجب نہیں جب یہ کہا جائے کہ کام ذہنی سکون کے تقادم میں سے ہے مسلمانوں عربی لفظ بال کا مفہوم حال اور شان ہے کہا جاتا ہے فلان رخی البال و ناعیم البال یعنی فلا خوش حال ہے اور پرسکون نفس و دل ہے وہ اپنی ادافت کے اعتبار سے بدلتے رہتا ہے جیسے حالت کی پزمردگی حالت کی مسروفیت اور حالت کا بگاڑ اور ہر اقل مند کو مقصود ہے حالت کا وہ سکون جو درستی اور شفافیت سے عبارت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اللہ نے ان کے عمال برباد کر دی اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کی اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو محمد پر اتاری گئی ہے اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی ہوئی ہے اللہ نے ان کے گناہ دور کر دی اور ان کے حال کی اصلاح کر دی اہل نظر و دانش سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ دہنی سکون انسان کا مطلوب مقصود ہے جسے ایسے دلی سکون کی ضرورت ہے جہاں شور نہ ہو اور ایسی روحانی شفافیت کی ضرور رہت ہے جس میں گدلہ پن کی آمیدش نہ ہو اس میں پرکشش اسباب اختیار کیے جاتے ہیں اور رکاوٹ بننے والے اسباب ختم کیے جاتے ہیں نفسیاتی تناؤں بیچینی کشیدگی ڈر اور مصبت خیالوں پر منفی خیالوں کو غالب کرنا یہ سب ایسے عوامل ہیں جو گرچہ دہنی سکون کو بالکل ختم نہ کریں دہنی سکون کے منافع ضرور ہیں یہ سب میں مرکزی جگہ دل ہے کیونکہ جب دل صحت مند بیدار رہے گا تو دہنی سکون کو شفافیت اور سینے کی سلامتی کی بارشوں سے سیراب کرے گا جہاں لوگوں کے یہاں زیرو ماہنیاتی آلودگی مطلوب ہے وہیں زیرو دلی آلودگی بھی مطلوب ہے کیونکہ پہلے کا مقصد ماہل کی حفاظت اور دوسرے کا مقصد ذہن کی حفاظت ہے چنانچہ وہ شخص دہنی سکون پا نہیں سکتا ہے جو دوسروں کی برائی کرے تاکہ ان کی بجائے صرف وہی تعریف سے محدود ہو اور نہ وہ شخص پا سکتا ہے جو اپنی شان بڑھانے کے لیے دوسروں کی شان گھٹائے نہ وہ شخص ذہن سکون پا سکتا ہے جو دوسروں کی روشنی بجھائے تاکہ اس کی روشنی چمکی نہ وہ شخص پا سکتا ہے جو دوسروں کو چھپ کرائے تاکہ اسی کی بات سنی جائے اور نہ وہ شخص ذہنی سکون پا سکتا ہے جو دوسروں کے کندھوں پر چڑھے تاکہ ان کی بجائے خود اپنے لئے فل توڑے اسی طرح وہ شخص بھی ہرگز ذہنی سکون چکھ نہیں سکتا ہے جو اپنی ذات اور لوگوں سے مسالحت نہ کرے اور ان کے ساتھ لڑائیں کو ختم نہ کرے اسی طرح وہ شخص بھی ذہنی سکون نہیں پاسکتا ہے جو بغیر تکلف کے ویسا نہ رہے جیسا کہ وہ ہے اور جو ایسا لباس پہنے جو اس کا ہی نہیں اور جو ایسی چال چلے جو اس کی چال نہیں اس لئے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس کا دوبارہ جائے زلی اور اپنے متعلق ہر چیز پر ندر رکھے اور چپکے سے ہر اس چیز سے کھسک جائے جو اس کی روح اور جسم کو نقصان پہنچائے چنانچہ نہ حاسد کو ذہنی سکون ہے نہ چگل کھور کو نہ اس دل کو ذہنی سکون ہے جو کینو سے لبریز ہو بے شک اللہ ایسے شخص کو ذہنی سکون عطا کرتا ہے جو مخموم القلب ہو کیا آپ جانتے ہیں مخموم القلب کون ہے وہ متقی صحف سترہ دل جس میں نہ کوئی گناہ ہو نہ کینا اور ظلم و حسد جیسا کہ صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں آیا ہے دہنی سکون ایک بڑی نعمت اور عظیم عطیہ ہے جسے ہر کوئی حاصل نہیں کر پاتا وہ مال سے خریدہ نہیں جاتا اور نہ ہی غربت کی وجہ سے ختم ہوتا ہے وہ دینی احساس اور ضدباتی شعور ہے جہاں اسے دنیا کی آسائشیں نہیں لاسکتی ہیں چاہے جتنا مال ہو جاہوں وہیں اسے غربت اور محتاج کی روک نہیں سکتی ہے جس حد تک بھوک اور تنگ حالی ہو ہو سکتا ہے دہنی سکون اس فقیر کو حاصل ہو جائے جو چٹائی پر سوتا ہے اور ایسا مال دار اس سے محروم ہو جائے جو مسندو پر ٹیک لگاتا ہے اور ریشم کے بچیونے پر سوتا ہے اللہ کے بندوں جذبہ کی احساسی وہ دہنی سکون ہے جو اس پختہ پل ہی سے حاصل ہوتا ہے جسے انسان خودگردی کینہ اور حسد کے سمندر کے اوپر بناتا ہے تاکہ اس پر وہ عزت نفس دل کی سلامتی اور سینی کی کشادگی کے ساتھ اپنی دنیا سے اپنی آخرت کے لئے منتقل ہو اسے آپ دیکھیں گے کہ جو ہی رات نے اپنے پردے گرا دیئے وہ اپنے بچھونے پر دراز ہو گیا اپنی آنکھیں بند کر لی اور گہری نیند میں کھراتے لینے لگا نہ کوئی فکر اس کے لئے رکاوٹ بنتی ہے اور نہ بے خوابی اس کے نیند کو بدمزا کرتی ہے دہنی سکون کے حصول کا سب سے مختصر طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ جان لے کہ زندگی جتنی بھی دراز ہو جائے وہ چھوٹی اور مختصر ہے انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تین چھوٹی آیت میں سمیٹ دی گئی ہے اللہ نے فرمایا اسے ایک نطفہ سے پیدا کیا پھر اندازہ پر رکھا اس کو پھر اس کے لئے راستہ آسان کیا پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا ہاں اللہ کے بندوں زندگی کو اس سے زیادہ اور اس سے مختصر تصویر کشی کی ضرورت نہیں تاکہ انسان یہ جان جائے کہ امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ نے جو چاہا وہ ہوا اور جو نہیں چاہا نہیں ہوا جو اس کا ہے اسے مل کر رہے گا اگرچہ تمام لوگ انکار کریں اور جو اس کا نہیں اسے ہرگز نہیں ملنے والا ہے گرچہ وہ قارون کے خزانوں کا مالک ہو جو گزر گیا وہ ہاتھ سے نکل گیا اس کے پاس ہرگز واپس نہیں آئے گا مستقبل نامعلوم ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا انسان کے لئے اس کی وہ گھڑی ہے جس میں وہ جی رہا ہے اس لئے عارفین نے انسان کے ذہنی سکون کیلئے تین چیزوں سے اصطلال کیا ہے جو حاصل نہیں کیا اس میں اچھا توقل جو حاصل کیا ہے اس میں بہتر رضا مندی اور جو فوت ہو گیا ہے اس پر اچھا صبر بے شک انسان اس سوچ کے ساتھ اور اسے ہر وقت ساتھ رکھ کر ذہنی سکون کا لبادہ اڑھے گا اور دل کے سکون اور بے لوہ زندگی کی چاد اللہ پیٹے گا تاکہ آدمی اپنے لئے ذہنی سکون کو ہمیشہ برقرار رکھ سکے اس لئے ضروری ہے کہ وہ چار امور کو ذہن میں رکھے پہلا یہ کہ موت سے اس کو نجات نہیں بلکہ موت اس سے آ کر رہے گی چاہے اس سے بھاگتا فرے کیونکہ موت اس کی نگرانی اس کے سامنے سے کرتی ہے اس کے پیچھے سے نہیں آپ کہہ دیں جس موت سے تم بھاگتے فرتے ہو یقیناً تمہیں آئے گی نیز اپنے ذہن میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قور رکھے میں کس دن موت سے بھاگ سکتا ہوں کیا اس دن جو مقدر نہیں ہے یا اس دن جو مقدر ہیں جو دن مقدر نہیں ہے اس سے میں ڈڑتا نہیں ہوں اور جو مقدر ہے اس سے چوکر نہ رہنے والا بچ نہیں سکتا دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سکون نہیں مل سکتا اور یہ کہ حالات بدلتے رہتے ہیں اگر انہوں نے کسے ہستے انسان کو خوش کیا ہے تو وہیں کسی دوسرے انسان کو مغموب کیا ہے تیسرے یہ کہ لوگوں سے ہمیشہ سلامتی نہیں مل سکتی ہے وہ چاہے ان سے جتنا بچے اور ان سے تنہائی اختیار کریں ان سے محفوظ رہنا سرخ کی بریض سے زیادہ کمیاب ہے اور پہلے کہا گیا ہے کہ اگر چگل کھور کا گھر یہ ماما میں ہو اور میرا گھر حضر موت کے آخری سرے میں تو بھی وہ مجھ تک پہنچ جائے گا اور وعد غلطی میں سے بہت سے لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ ذہن سکون الگ تھلگ رہنے سے حاصل ہوتا ہے غل مل کر رہنے سے نہیں آرام میں ملتا ہے مشقت میں نہیں جبکہ حسن حدیث میں ہے وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ غل مل کر رہتا ہے اور ان کے عدیت پر صبر کرتا ہے اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ غل مل کر نہیں رہتا ہے اور ان کے عدیت پر صبر نہیں کرتا ہے چاہتا یہ کہ اس شخص کو ذہن سکون نہیں جس کے پاس رضا مندی نہیں کیونکہ اللہ اور اس کے تقدیر پر رضا مندی ہے ذہن سکون کی بنیاد ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ نے اپنے عدل و انصاف سے یقین اور رضا مندی میں سکون اور خوشی رکھی ہے اور شک و ناراضگی میں فکر و غم رکھا ہے مکہور نے روایت کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے بندہ اللہ سے خیر طلب کرتا ہے اور اللہ اس کے لئے کچھ پسند فرماتا ہے اور وہ اپنے رب پر ناراض ہو جاتا ہے مگر جب وہ انجام پر غور کرتا ہے تو پاتا ہے کہ اس کے لئے بہتر ہی چنا گیا ہے حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اس مخلوق کو پریشانی کہاں سے آتی ہے انہوں نے کہا اللہ تعالی سے کم رضا مند ہونے سے پھر ان سے پوچھا گیا اللہ سے کم رضا مندگی کہاں سے آتی ہے انہوں نے کہا اللہ کے بارے میں ناقص مارے فسیم اور ان سب میں جامع قول وہ ہے جسے اس حسنی نے فرمایا جسے جوامل کلم دیئے گئی اور ذات بورنے والوں میں سب سے فسیح ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی چاشنی پالی جو اللہ سے بطور رب اسلام سے بطور دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور رسول راضی ہوا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اللہ میرے لئے اور آپ کے لئے قرآن و سنت میں برکت دے اور مجھے آپ کو ان کی آیت اور حکمت سے فائدہ پہنچائے میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں اور میں اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے اور باقی تمام مسلمان مرد اور عورتوں کے لئے ہر گناہ خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے اللہ کے لئے بہت زیادہ پاک بابر کا تعریف ہے اور درود و سلام ہوا اللہ کے وصول مصطفیٰ اور اس کے نبی مجتمع پر اما بعد اللہ کے بندوں اللہ سے ڈریں اور جان لیں کہ دہن سکون چار چیزوں میں منحصر ہے بدن میں کہ اسے نہ زیادہ کام سے تھکایا جائے اور نہ آرام کیشی اور کم عملی سے سست بنایا جائے اور نفس میں کہ نافرمانی اور گنہ کم کیا جائے دل میں کہ دنیا کی فکر کی کم پرواہ کی جائے اور زبان میں کہ اسے اس چیز سے محفوظ رکھا جائے جو اس کی گراوٹ کا سبب بنے اور اسے گری ہوئی باتوں اور فوش کلام سے روکا جائے اللہ آپ کی نگہ بانی کرے پھر آپ دہن سکون اللہ کی اطاعت اور اس کے ذکر میں تلاش کرنے کی کوشش کریں اسے آپ عیب عیب دل اور اچھے اخلاق میں تلاش کریں لوگوں سے عذیت کو روک کر مصیبت زدہ کے آنسو پوچھ کر اور یتیم کے سر پر ہاتھ فیر کر اسے تلاش کریں اسے آپ تلاش کریں سچائی امانت توادو اور رضا مندی میں اسے تلاش کریں کم عقلوں کو نرنداز کر کے اور احمقوں سے لڑائی نہ کر کے اسے تلاش کریں تجاہل عارفانہ میں جو کہ اگر پورا ذہنی سکون نہیں ہے تو ذہنی سکون کے دس حصوں میں سے نو حصہ ضرور ہے جس کے پاس ذہنی سکون کی یہ متوقع وسائم نہ ہو تو وہ زبردستی اس کا تکلف نہ کریں کیونکہ ایسی صورت میں اشش کی طرح ہوگا جو کھارا پانی سے سیرا بھی طلب کرتا ہے یا اشش کی طرح ہوگا جو سوجن والی کو موٹا سمجھتا ہے یا چنگاری سے خالی راق میں ہونک مارتا ہے اللہ کے بندو اس کے بعد پھر نوافر سے اللہ کی قربت حاصل کرنا ذہنی سکون کے عدیم ترین اسباب میں سے ہے کیونکہ نوافر کی کسرت اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے اور جس سے اللہ محبت کرے گا اللہ اس کی حالت درست کر دے گا اور اسے سکون بخشے گا حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میرا بندہ جن جن عبادت ان کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی زیادہ پسند نہیں ہے جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے میرا بندہ نوافر کے ذریعے سے بھی مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کے آگ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں اور اگر میری پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اور ہمارے دین حریم میں جن نوافل کے طرف دعویٰ دی گئی ہیں ان میں سے آشورہ کے دن کا روزہ ہے یہ درست دین کے شاعر میں سے ہے اس کے بارے مصطبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں اس سے پہلے کہ یہ ایک سال کا گناہ معاف کر دے گا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اتنی بات ہوئی اللہ آپ پر رحم کرے آپ درد و سلام پڑھے بشیر نظیرہ و سراج منیر پر اللہ تعالی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے اے ایمان والو تم ان پر درود بھیجا اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس کے بدلے اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا اے اللہ درود نازل فرما اپنے بندہ رسول محمد پر جو روشن چہرہ و چمکدار پیشانی والے ہیں اے اللہ تو راضی ہو جا ان کے چار خلفاء ابو بکر عمر اطوان عالی سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ سے تابعین سے رو ان لوگوں سے جو تاقیامت ان کا چی طرح اتباع کریں اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب اتا فرما اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب اتا فرما دین کے قلعہ کی حفاظت فرما اور اس ملکوں اور مسلمانوں کے باقی تمام ملکوں کو امن و اتمنان کا گہوارہ بنا اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن اتا فرما ہمارے پیشواؤں اور سربراہوں کی اصلاح فرما اور سرپرستیوں ان لوگوں کے ہاتھ میں کر جو تُس سے ڈریں اور تیرہ تقوی اختیار کریں اور تیرے رضا بندی کی پیدا بھی کریں اے رب العالمین اے اللہ تو ہمارے امام اور ولی امر کو ان اقوال و عمال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو تو ان سے راضی ہو یا حی یا قیوم اے اللہ تو ان کے مشہروں کی اصلاح فرما اے اللہ تو انہیں اور ان کے والے احد کو اس کام کی توفیق دے جس میں شہروں اور بندوں کی بھلائی ہو اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کی عذاب سے بچا